موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اللہ مین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ آل عمران کی آیت دس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس سے اوپر تمہید کی چند آیات تھیں جن میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی جس دن سب کو جمع کرنے والا ہے اس دن کیا معاملہ ہوگا اور خاتمہ اس جملے پر ہوا تھا اللہ نے اپنے بندوں سے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ ان کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا اس کے بعد ارشاد فرمایا جو لوگ اس کتاب کے منکر ہیں قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ منکر کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن کس چیز کے منکر ہیں یہ سیاک و سباک سے واضح ہوتا ہے پیچھے کتاب کا تعرف کرایا گیا تو گیا یہ کہا کہ جو لوگ اس کتاب کے منکر ہیں اور ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے یعنی بات واضح ہو گئی ہے پیغمبر نے ہر لحاظ سے اس کو واضح کر دیا ہے ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے حضور میں ہرگز کام نہ آئے یہ ان کی اصل بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ در حقیقت مال اور اولاد کی محبت ہے جو انہیں قرآن کے پیش کردہ حقائق کے سامنے سرپکندہ ہونے سے روک رہی ہے یعنی یہ چیز رکاوٹ بن گئی ہے آخر وہ کیا چیز ہے کہ ایک حق سامنے آتا ہے اور آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا بہت سی رکاوٹیں ہیں جن کا قرآن ذکر کرتا ہے لیکن یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت اس راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے اور پھر جب وہ صحیح بات سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں پاتے تو متشابہات کے درپے ہوتے ہیں جن کا ذکر پیچھے آ چکا اور ان کے اندر سے کچھ اعتراضات دھوننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی یہ اصل بیماری اور اصل کمزوری بے نکاب نہ ہونے پائے تو یہ باعث بکایا ویاں اصل محرک کا پتہ دیا تو ارشاد ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے حضور میں ان کے کام نہ آئے گی اور یہی ہیں جو دوزخ کا اندر بنیں گے یعنی جب ان کے سامنے حق آ گیا جانتے بوشتے اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا اللہ کی حجت پوری ہو گئی اس کے باوجود ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے نہ ماننے کا باعث حق کے معاملے میں کوئی اشکال نہیں بنا کوئی سوال نہیں بنا کوئی ایسی چیز نہیں بنی جو ذہن میں الجن کا باعث بن رہی ہو بلکہ مال و اولاد کی محبت یا دنیا بھی مفادات دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے وہی باعث بن گئے اور پھر وہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور مقابلے میں بھی اس طرح کھڑے نہیں ہوئے کہ سیدھی بات کریں بلکہ متشابہات کے درپہ ہو کر اعتراضات پر ہوننا شروع کیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی دعوت سے گریز کا راستہ نکال لیا جائے تو فرمایا کہ یہی دوزخ کا اندر بنیں گے قدابِ آلِ فرعون ان کا معاملہ وہی ہے جو اس سے پہلے فرعونیوں کا ہوا واللزین من قبلہم اور جو ان سے پہلے لوگوں کا ہوا یعنی یہ کوئی نئی داستان یہاں نہیں پیش کر رہے بلکہ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوئی تو جو روئیہ فرعون نے اور اس کے لاؤنشکر نے اختیار کیا اس کے آیان و اقابر نے اختیار کیا اور جو اس سے پہلے پیغمبر آئے ان کی قوموں نے اختیار کیا انہوں نے انہی کی داستان دہرا دی وہی روئیہ وہی مفادات کی اسیری اسی طریقے کا انکار اسی طرح سے حق کے واضح ہو جانے کہ باوجود اس سے گریز قدابِ آیاتِنا یہ جو لوگ تھے فرعون ان سے پہلے کی قومیں انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں یعنی جو جرم انہوں نے کیے تھے ان کی پاداش میں پکڑ لیا تھا وَاللَّهُ الشَّدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے سخت پکڑنے والا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَحْنَّمُ فرمایا کہ ان منکروں سے آپ صاف صاف طریقے سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم بھی اسی طرح مغنوب ہو جاؤ گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی قوموں کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے اور وہ مغنوب ہو گئی اللہ کے پیغمبروں کو آخری غلبہ حاصل ہوا اس طرح تم بھی ان قریب مغنوب ہو جاؤ گے اوپر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ شدید الْعِقَابِ ہے یعنی جو سزا تمہیں دی جائے گی یہ اس کا بدلہ ہے جو کچھ تم نے عمل کیا ایک یہ بات کہی تھی اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک طبعی قانون ہے جس کے تحت نتیجے نکلتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کا اخلاقی قانون جب روبہ عمل ہوگا تو اس کا بھی نتیجہ نکلے گا فرق صرف یہ ہے کہ آخری دن مقرن کر دیا گیا ہے جس میں اخلاقی قانون کے نتیجے نکلیں گے یہ نتیجہ مؤخر ہو گیا ہے طبعی قانون کے نتیجے فوراں نکل آتے ہیں دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو انسان اس کو مانتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے اب یہ بات فرمائی گئی کہ چونکہ اللہ کے پیغمبر کی بیست ہو گئی ہے تو ان منکروں سے یہ کہہ دو کہ تمہارے ساتھ تو معاملہ اسی دنیا میں ہو جانا ہے ستغلبونا و تحشرونا الہ جہنم جس طرح سے فیرونی مغنوب ہوئے جس طرح سے ان سے پہلے کی قومیں مغنوب ہوئیں اسی طرح تم بھی انقریب مغنوب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے و بے سلمحاد اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے قد کان لکم آیتن فی فیاتین التتکا اب ظاہر ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ تم بھی انقریب مغنوب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر ایک نتیجہ ہے جس کی خبر دی گئی ہے تو اس کے اوپر دلیل پیش کی ہے کہ تمہیں اس بات میں اگر کوئی تردد ہے یعنی اگر کوئی ذہن میں خیال ہے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے تو تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جن کی انقریب مڈبیڑ ہوئی ہے یعنی اس بات کی نشانی کہ حق کو غلبہ حاصل ہوگا قرآن کے منکرین سرزمین عرب میں لازمان مغنوب ہو جائیں گے اس بات کی اگر تم نشانی دیکھنا چاہو تو تھوڑا عرصہ پہلے بدر کے میدان میں دیکھ چکی ہو اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت جس شان کے ساتھ ظاہر ہوئی اور جس طریقے سے خود منکرین نے بدر کے موقع کو ایک نشانی اور علامت بنا دیا تھا کہ یہ موقع یہ بتا دے گا کہ اللہ کس کے ساتھ کھڑا ہے یہود بھی تالوت کی جنگ جس کا ذکر سورہ بکرہ میں آیا ہے اس کا ایک نقشہ اس میں دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور یوہنہ عارف کے مقاشفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشینگوئی انجیل میں نکل ہوئی ہے اس میں ایک جنگ کی پوری تصویر ہے اور قریش نے جس طرح کہ میں نے حض کیا اس کو خود حق و باطل کا فیصلہ قرار دے دیا تھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں پھر اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے مقاشفوں میں اور خود قریش کے اپنے پس منظر میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی تھی اس میں اس وقت کیا تھا ایک طرف ایک ماننے والا کا گروہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا وہ اخرہ کافرہ اور دوسری طرف ایک نماننے والوں کا گروہ تھا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا یعنی یہ صورتحال جو تھی یہ بالکل سفارہ ہو کر سامنے آگئی تھی وہاں حق و باطل میں کوئی ایسا خلط مبس نہیں تھا ایک طرف اللہ کا پیغمبر کھڑا تھا دوسری طرف پیغمبر کے منکرین کھڑے تھے تو اس وجہ سے دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیا کہ دونوں کون تھے اور کس طرح لڑ رہے تھے اب یہ اس کی تصویر کھینجی ہے یرونہم مصلاہم رائلین بدر کے میدان میں وہ ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی اپنی آنکھوں سے یہ ایک پہلے مسئلہ تھا جو پیش آیا کہ جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو سفارہ کر لیا تو اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی اس کا شدید اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس موقع کے اوپر اپنا دل چھوٹا نہ کر لیں اور کسی کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اندر کوئی کمزوری در آئے تو اللہ تعالی نے ان کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا ہے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت معمولی تعداد ہے قریش کی جو مقابلے میں کڑے ہیں ادھر حوصلہ بلند ہوا اور جب مارکہ گرم ہوا تو ماننے والوں کو وہ لوگ دگنا دیکھ رہے تھے تو اس سے ان کے اوپر روپ تاری ہوا یہ فرمایا کہ اس طریقے سے پہلے ہی مرلے میں ہماری نسرت تمہارے سامنے آئی اور بدر کے میدان میں وہ لوگ جو شیطان کی راہ میں لڑ رہے تھے وہ ماننے والوں کو کھل ام کھل اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اسی طرح اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے یعنی اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اپنے بندوں کی مدد کرنی ہے تو وہ اسی طریقے سے مدد کرتا ہے اس میں ان کے لئے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں یہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ آنکھیں کھولو گے چیزوں پر غور کرو گے ایک چیز اگر تمہارے سامنے آتی ہے تو اس کے پیچھے دیکھو گے اپنے مفادات کی اسیری سے نکلو گے تو پھر تمہیں عبرت بھی حاصل ہوگی اور بصیرت بھی حاصل ہوگی یہ چیز جو قرآن مجید نے دکھائی اس موقع کے اوپر یہ قریش کی مروبیت اور اس کے نتیجے میں ان کی شکست بن گئی اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنگ شروع ہونے کے بعد فرشتوں کی کمک پہنچ گئی اور ان کی شرکت سے تین سو تیرہ کا لشکر دفتن حملہ آوروں کی تعداد سے دگنا یعنی کموں بیش دو ہزار نظر آنے لگا تو قرآن نے اس کو ایک نشانی کے طور پر پیش کیا اور خاص طور پر سراحت کی کہ کافروں نے اس نشانی کو اپنی سر کی آنکھوں سے بلکل اسی طرح دیکھا جس طرح وہ میدان بدر کو دیکھ رہے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایلوین ہوا چند دموں کے لیے بلکہ وہ بلکل ایسے ہی جیسے بدر کے میدان کو دیکھ رہے تھے تو اس کے رائل این کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کوئی شبہ نہیں تھا یعنی ادنا درجہ میں کوئی تردد نہیں تھا وہ صاف ان کو نظر آ رہا تھا کہ دو ہزار کا لشکر سفارہ ہے درہ حالے کے لوگ کل تین سو تیرہ جیسے کے بیان کیا جاتا ہے یا اس سے کچھ کموں بیشتے تو سورہ انفعال میں بھی ایک واقعہ کا ذکر ہوا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں نشکر ایک دوسرے کی نگاہ میں کم کر کے دکھائے گئے وہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس کی مسئلت اللہ تعالی نے وہاں یہ بیان کی ہے کہ ادھر ان کے لیے حوصلہ مندی کا باعث بنے ادھر ان کے لیے لڑنے کی تربیب بن جائے لیکن جب بعد میں مار کا گرم ہوا تو پھر یہ اس واقعے کا ذکر ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا اب ظاہر ہے کہ یہ بات یہاں ختم ہوئی کہ جو اہل بصیرت ہیں ان کے لیے تو اس واقعے میں بڑی نشانی یعنی نشانی پیغمبر کی تعلیم میں بھی تھی پیغمبر کی شخصیت میں بھی تھی حقائق پر غور کرتے تو کوئی تردو نہ ہوتا اگر کوئی بات رہ گئی تھی باقی تو یہ جو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اب اخلاقی قانون نتیجہ خیز ہوگا اور ایمان اور کفر کی بنیاد پر اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا تو اس کو سمجھنے میں اگر کوئی دکت پیش آ رہی ہے تو پھر بدر کے موقع پر تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اس میں خاص طور پر اس کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ کی جب بدد نبودھار ہوئی تو اس میں یہ پدا ہی کہاں سے ہوئی کہ قریش کے لیے مسلمانوں کی تعداد مروبیت کا باعث بن گئی اور اللہ نے اپنے فرشتے ان کی مدد کے لیے کھڑے کر دی اب یہ بتایا کہ جو لوگ اس بصیرت سے محروم ہیں یعنی اگر تو بصیرت ہے تو آدمی واقعات کے پیچھے جائے گا دیکھے گا ان کو سمجھے گا جو لوگ اس بصیرت سے محروم ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِیرِ اُن لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں دنیا کے مرگوبات وہ چیزیں جو دنیا میں دل کو لبانے کا باعث بنتی ہیں عورتیں بیٹے سونے چاندی کے ڈھیر نشان زدہ گھوڑے اسیل گھوڑوں کو عام طور پر مختلف نشان لگا دیے جاتے تھے یہ اب بھی رواج ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو قدیم زمانے میں بھی امدہ اور اسیل گھوڑوں کے لیے خصوصی نشان ایک ٹھپے کی صورت میں لگا دیا جاتا تھا تو اس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا اور فرمایا کہ چوپائے اور ان کے کھیت ہرے برے کھیت یہ سب بڑی لبھانے کی چیز بنا دیا گیا ہے یعنی مال اولاد زن اور فرزن یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ انسان کے لیے بڑی رغبت رکھتی ہے یہاں ان چیزوں کو گنا ہے ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں اگر یہ نہیں چیزوں کو گنوایا جاتا تو آج کے تمدن کے لحاظ سے گنوایا جاتا ان لوگوں کے سامنے جو چیزیں تھیں وہ یہی تھیں یعنی دنیا کے مرموبات میں عورتیں تھیں بیٹے تھے سونے چاندی کے ڈھیر تھے نشان زدہ گھوڑے تھے ان کے چوپائے تھے ان کے کھیت تھے تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں بڑی لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہیں تو یہ کوئی ان کی رغبت پر تفسرہ نہیں ہے اس لیے کہ رغبت تو انسان کی فطرت کا تقاضی ہے بلکہ لفظ تزین استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ تو تزین کا مطلب کیا ہے تزین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح آنکھوں میں کھپ جائے کہ آدمی اس کے اثر سے ہر چیز اسی کے رنگ میں دیکھنے لگ جائے یہاں تک کہ اس سے الگ ہو کر اس کے لیے کسی چیز کو دیکھنا ممکنی نہ رہ جائے وہ ہر چیز کو تولنے اور پرکنے کے لیے اسی کو پیمانہ بنائے اسی کو کسوٹی بنائے کسی چیز کی رغبت کا اس درجہ غلبہ یہ فاطر فطرت کے منشاہ کے خلاف اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے تو اس میں ان چیزوں کی رغبت تو رکھی ہے لیکن یہ رغبت اس سے آگے بڑھ کر چیزوں کے حق و باطل کا میار بن جائے کسوٹی بن جائے آدمی دیکھے اسی ذابعے سے یعنی اس کے سامنے دنیا پرستی کے سوا اور کوئی میاری باقی نہ رہے یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید یہاں لفظ تزین سے ادا کرتا ہے اس سے زندگی میں وہ بے اتدالیاں ظہور میں آتی ہیں جو انسان کی فطرت اور شریعت کے جادہ مستقیم سے اس کو ہٹا دیتی ہے یعنی اصل میں یہ ہے وہ قابل اعتراض چیز اور یہ ہے بھی ایک بیماری کی حالت جو بے بصیرتی اللہ تعالیٰ کے حدود کے عدم احترام یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ عدم تقوی سے پیدا ہوتی ہے یعنی انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ حدود کا پابند نہیں رہتا اس میں دخل اس کے نفس کو بھی ہوتا ہے شیطان کو بھی ہوتا ہے نفس جب اپنی چاہتوں میں فدری حدود سے آگے نکل جاتا ہے پھر شیطان آتا ہے اور ان چاہتوں پر دل فریب ملمہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو آدمی کی نظر پھر ان سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتی اس میں اگر آپ غور کریں جن مرغوبات کا ذکر کیا ہے تو اس میں پہلے اہل و عیال کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ محبت کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام ہونی کا ہے دوسری چیزوں کی محبت اصلاً ان کی محبت کے تابع ہے بلکہ غور کریں تو زیادہ تر انہی کے لیے ہے اس کے بعد مال کا ذکر ہے اور مال میں سونے کا ذکر اس کی گران قیمتی کی وجہ سے دوسری چیزوں پر مقدم کر دیا ہے سر و سامان کو لیا ہے اس میں سب سے پہلے گھوڑوں کا ذکر کیا اس لیے کہ اہل عرب جو مخاطبین ہیں وہ زینت فخر اور دفاع تینوں کے نکتہ نظر سے گھوڑے کو سب سے اہمیت دیتے تھے اس کے بعد چوپائیوں کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمدن کے ظہور سے پہلے بدویت کے دور میں معاشقہ انحصار تمام تر انہی پر تھا آخر میں کھیتی اور باگ کا ذکر ہے اس لیے کہ ان کی اہمیت تمدن کے دور میں داخل ہونے کے بعد شروع ہی جب انسان نے شہروں اور دہاتوں کی آیش اختیار کی تو مخاطبین جو ہیں وہ جس تمدن میں کھڑے ہیں ان میں جس ترتیب سے چیزیں اہمیت رکھتی ہیں اسی طرح قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے اور یہ ذکر کرنے کے بعد پھر لفظ تزین استعمال کیا کہ یہ چیز ہے جو اصل میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے یعنی یہ چیزیں رغبت تو رکھتی ہیں اور فطری رغبت رکھتی ہیں اور ان کی رغبت کو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی فطرت میں وضیعت کیا وہ ان کے لئے جدو جہود بھی کرتا ہے لیکن یہ سب چیزیں اگر اس سے آگے بڑھ کر اس جگہ پہنچ جائیں جس کا میں نے ذکر کیا تو پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں بصیرت حاصل کرنے میں بھی رقابت بن جاتی ہیں تو ارشاد ہوا کہ اگر انسان غور کرے تو یہ سب دنیا کی زندگی کا سروسامان ہے یعنی دنیا کی زندگی کا جو سروسامان ہے ظاہر ہے کہ خود بھی ناپائے دار ہے اور وہ سب چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل بے حقیقت ہیں قیامت کے بعد جو خدا کی عبدی بادشاہی قائم ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اس کی لذتوں پر ریجتا ہے یعنی اس سے لذت اٹھانا اور چیز ہے قدرت کے بنائے ہوئے دائرے میں اس سے فائدہ اٹھانا بھی اور چیز ہے لیکن اس پر ریج جانا یہ سرا سرا ہماکت ہے یہ اس کو عبدی حقیقت سمجھنا ہے یہ سارے معنی اگر غور کریں تو اس چھوٹے سی فکرے میں بیان ہو گئے ہیں یہ کہا ہے نا کہ یہ تو دنیا کی مطا ہے دنیا بجائے خود ایک عارضی چیز ہے اور پھر اس کی یہ مطا ہے یہ تو ہو کہ اس سے انسان فائدہ اٹھائے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انہی کا اسیر ہو کر رہا جائے اور اس کی نگاہ اس سے اوپر اٹھے ہی نہیں اب ارشاد فرمایا کہ کل ونبیوکم بخیرم من ذالکم ان سے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے یہ گویا قرآن مجید نے تمہید اٹھائی ہے کہ مخاطبین اپنا زاویہ نظر بدلیں اپنی نگاہ کا زاویہ تبدیل کریں یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی کو اصل سمجھ کر گزارنے کی بجائے ذرا اس سے اوپر اٹھ کر بھی دیکھیں وہ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے جہاں ایک عبدی اور لا زوال زندگی ہوگی اور اس کی نعمتیں ان کی منتظر ہوں گی ایک نظر اس پر بھی ڈالیں تو اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی پہلے یہ بیان کیا کہ دنیا کی زندگی اور اس کے مرغوبات لوگوں کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ حق و باطل کا میار اس کی قسوٹی بن گئے ہیں پھر یہ بتایا کہ یہ ان کی تزین ہے ان کا لباہ لینا ہے اور اس طرح سے ان کے اوپر ایک ملمہ چڑ جانا ہے کہ جس میں انسان کی نگاہ کسی دوسری طرف جاتی نہیں ہے اس کو اگر وہ نگاہ میں رکھے تو پھر دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی اس زندگی کے مقابلے میں جو بعد میں آنے والی ہے اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے بہتر کیا چیز ہے اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے اللہ سے ڈر کر رہنے والے یعنی جنہیں اندیشہ رہتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے یہ قرآن تعبیر اختیار کرتا ہے ان کے لیے تو اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں کیا ہے جنات تجری من تخت الانہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گے یعنی تم دنیا کی زندگی کو کیا چیز سمجھتے ہو اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے اسیروں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو یہاں اتنی اہمیت دے رہے ہیں ان کے مقابلے میں یہی نعمتیں کس درجے میں اور کس شان کے ساتھ وہاں جنت میں تمہاری منتظر ہیں تو ارشاد ہوا کہ جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی خالدین افیہ یہ سب عارضی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَعَذْوَاجٌ مُتَعْخَرَ اور پاکیزہ جوڑے ہیں یعنی وہاں پر دنیا کی زندگی میں بھی انسان کے اندر کشش رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے تو فرمایا کہ وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر وَرِذْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی خوشنودی ہے یہ جو رِذْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ہے یہ جنت کی نعمتوں کی ایک جامع تعبیر ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی الفاظ میں بیان کیا جا سکتا تھا اس کو بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کہا کہ وہاں سب سے بڑی چیز جو تمہاری منتظر ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو ہر نعمت کا ذکر ہو گیا یعنی اللہ خوش ہو گیا زمین و آسبان کا مالک ہے تو پھر جو کچھ وہ دے گا وہ پھر خیال سے گبان سے وہم سے کیاس سے بانتر ہوگا تو ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِلِبَاد اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ تسلی کا جملہ ہے یعنی دیکھ رہا ہے تو ان کے ایمان ان کے عمل اور جو ایمان و عمل پر انہوں نے استقامت دکھائی ہے ان کا صلاح بھی ان کو لازمان دے گا ان کی کوئی قربانی اللہ کے حضور میں ضائع نہیں ہوگی اور پھر فرمایا کہ یہ کون سے بندے ہیں وہ بندے ہیں یہ وہ بندے ہیں کہ اللَّذِينَ يَكُولُون یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہیں فَقْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا تُو ہمارے گناہوں کو بخش دے وَقِنَا عَذَابًا نَار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں یعنی یہ اس کی تشریح کی جو اوپر کہا تھا کہ اللہ سے ڈر کر رہنے والے ہیں تو چونکہ اللہ سے ڈر کر رہنے والے ہیں تو پھر اپنے گناہوں کے بارے میں بے خوف نہیں ہیں اپنی زندگی کا اعتصاب کرتے ہیں ہر وقت اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں لیتے رہتے ہیں اَسَّابِرِينَ اب ان کے اعصاب بیان کیے کہ وہ سابر ہیں یعنی ثابت قدمی کے ساتھ حق پر قائم رہتے ہیں استقامت کے ساتھ ایمان و عمل کی زندگی بسر کرتے ہیں وَسَّادِقِينَ اور سچے ہیں یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے یعنی انسان اپنے کول میں سچا ہو اپنے عمل میں سچا ہو کول میں سچائی تو ہر آدمی جانتا ہے عمل کی سچائی کا مطلب بھی ہے کہ کول و فعل میں کوئی تضاب نہ ہو آدمی جو بات کہے اسی کے مطابق اس کی زندگی ہو پھر یہ کہ نیت اور ارادے میں سچا ہو تو یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو یہ صدق ہے تو ارشاد فرمایا کہ سچے ہیں اور پھر وَلْقَانِتِينَ فرما بردار ہیں یہ گویا یوں کہی ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ خدا کے ان بندوں کو دیکھو اور تم بھی دنیا کے مرغوبات کے پیچھے باگتے رہنے کی بجائے انہیں چھوڑ کر اس راہ پر آ جاؤ یہ خدا کے بندے ہیں جن کے لئے اللہ نے وہ عظیم نعمتیں رکھی ہیں تو یہ کون ہیں سبر کرنے والے سچے اور پھر فرما بردار وَلْبُنْفِقِينَ اللہ کی راہ میں خرش کرنے والے وَلْمُسْتَغْفِرِينَ بِلْأَسْحَار اور اتنی اچھی زندگی بسر کرنے کے باوجود صبح اٹھ کر پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے پروردگار سے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے ہیں تو یہ دونوں کو سامنے رکھ دیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں دنیا کی زندگی ان کو بھی ملی ہے ان کو بھی ملی ہے ان کے اندر کیونکہ خدا اندیشہ ہونے کا جذبہ ہے یہ اس معاملے میں اندیشہ ناک ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی حضور میں کسی معاقصے میں نہ آ جائیں تو ان کی زندگی سبر کی زندگی ہے سچائی کی زندگی ہے فرمبرداری کی زندگی ہے جو کچھ نعمت اللہ نے دی ہے ان کو خرچ کرنے کے لیے ہر وقت بہتاب رہتے ہیں اس کے باوجود اتنے متوازے ہیں کہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم نے تو بہت نیکیاں کر لی اور بہت خیر کمالیاں نہیں پھر رات کی گھڑیوں میں پچھلے رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو فرمایا ہے ایک طرف یہ ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں تو یہ دونوں کرداروں کو سامنے رکھ کے یہ بتایا ہے کہ اگر آدمی کے اندر یہ صیرت و کردار ہو تو پھر وہ حق کو ماننے سے محروم نہیں رہ سکتا حق جب اس کے سامنے آئے گا تو وہ لازمًا اس کو قبول کرے گا اس کے سامنے سرف گندہ ہوگا اور لازمی طور پر اس کے بارے میں کھڑا ہو کر سوچے گا ضرور کہ کہیں میں اس کو ماننے سے محروم نہ ہو جاؤں یعنی یہ ایک جو سچا انسان ہے جس کے قول و فیل میں تضاد نہیں ہے جو اپنی زندگی خدا ترسی کے ساتھ پسک کرتا ہے اپنے مستقبل اور انجام کے بارے میں اندیشہ ناک رہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بے خوف ہو کر یا ایک جگڑالوپن کے انداز میں بات سے گریز کر کے آگے نکل جائے بلکہ جب بھی آپ اس کو توجہ دلائیں گے تو آپ بات سنے گا اور سننے کے بعد آپ سے بحث بھی کر لے گا کوئی مغالطہ ہوگا تو رفع بھی کرے گا اگر کسی چیز کے بارے میں تردد ہوگا تو اپنا تردد بھی ظاہر کر دے گا لیکن اس کا رویہ یہ نہیں ہو سکتا جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی خمٹھونک کے سامنے آ گیا اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ چیزوں کے اندر سے کچھ گریز کے راستے تلاش کرے چنانچہ اس کی مثال دی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید اپنی دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے وہ دعوت ان محکمات پر مبنی ہے کہ یہ سچائیاں ہیں جن کو ماننا ہے اور یہ سچائیاں جن کو اختیار کرنا ہے یہ سیدھی بات ان کی توجہات کا مرکز نہیں بنتی بلکہ درمیان میں جنت کا ذکرہ آ گیا تو یہ بحث پیدا ہو جائے گی کہ اچھے یہ بتائیے کہ نہریں کیسی ہوں تو یہ متشابہات کے درپہ ہونے سے بات اٹھائی تھی کہ وہ لوگ جن کو مال و دولت کی محبت اثیر کر لیتی ہے مفادات جن کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو اس سے ہٹانا اور اس راستے پر لانا کہ آؤ وہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو بات اصل میں تمہیں بتائی جا رہی ہے یعنی بات تو اصل میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اس زندگی سے تمہیں اوپر اٹھ کر دیکھنا ہے اس کے معورہ جو حقائق ہے ان کو سمجھنا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور ان دلائل کے دوران میں ان کو دنیا کی نعمتوں سے اوپر اٹھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم بڑی اہمیت دے رہے ہو ان کے مقابل میں دیکھو کہ اللہ نے جنت میں ایمان والوں کے لیے کیا کچھ فرام کر رکھا ہوا ہے اور وہ جنت کی اس تصویر میں جہاں کہیں انگلی رکھنے کا موقع ملتا ہے اس میں ایک بحث پیدا کر لیتے ہیں تو یہ جو رویہ انسان کا ہوتا ہے کہ وہ محکم بات کو اصل بات کو نظر انداز کر کہ ان چیزوں میں علجتا ہے اس سے بنیاد اٹھائی ہے کہ یہ اصل مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ جہاں پیدا ہو جائے گا وہاں پر جس طرح کے اس آیت میں یہ کہا تھا کہ یہ یا تو ابتغال فتنہ یہ آدمی کی ذہنیت کے اندر خرابی ہوتی ہے جس سے یہ پیدا ہوتا ہے اور یا کیا ہوتا ہے یا یہ ہے کہ انسان اپنے ذوق کے تجسس کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اصل چیزوں پر اس کی نگاہ نہیں رہتی بلکہ وہ اینی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے تو دونوں کو بیان کر کے پھر یہ کہا کہ اللہ تعالی نے جو قرآن اتارا ہے اس کے اندر جو محکم بات ہے یعنی جو اس کا اصل میسج ہے جس چیز کو منشاء کلام کی حیثیت حاصل ہے جو بات بتانا مقصود ہے اس کے استدلال پر اس کے دلائل پر اس کے اوپر تمہیں غور کرنا ہے اس کو دیکھنا اگر وہ بات اپنی جگہ محکم ہے تو پھر کیا وجہ ہے اس سے گنے ذفران کی اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے ارشاد فرمایا اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد اور یہی ہیں جو دوزخ کا ایندن بنیں گے ان کا معاملہ بھی وہی ہے جو فیرونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے ان منکروں سے کہہ دو کہ انقریب تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ کیا ہی برا ٹھٹانہ ہے اور تمہیں اگر ہماری اس بات میں کوئی تردد ہے تو جن دو گروہوں میں مٹبیڑ ہوئی ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے ایک ماننے والوں کا گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا نہ ماننے والوں کا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا وہ بدر کے میدان میں ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اسی طرح اپنی قائد سے مدد فرماتا ہے اس میں ان کے لیے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں دنیا کے مرگوبات، عورتیں، بیٹے، سونے، چاندی کے دھیر، نشان زدہ، گھوڑے، چوپائے اور کھیت بہت لبانے کی چیز بنا دیئے گئے ہیں یہ سب دنیا کی زندگی کا سرو سامان ہے اور اچھا ٹھکانا تو صرف اللہ کے پاس ہے ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہیں سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے یہ صبر کرنے والے سچے فرما بردار اللہ کی راہ میں خرش کرنے والے اور پشلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ